موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر لوگ ڈاؤن سے ہزاروں افراد کی جانیں بچائی جا سکیں ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ وزیراعظم کی ویڈیو کانفرنس معاشی صورتحال پر بھی خور کرونا ورس کے اخدامات کا جائزہ لینے ہندراباد پہنچی مرکزی ٹیم کا تیسرے دن بھی مختلف علاقوں کا دورہ گاندی اور سروجی ہاسپٹل کا موائنہ مریضوں کے علاج اور سہولتوں کا لیا جائزہ اویسی ہاسپٹل کیمپس میں کرونا سے متعلق امراض کے علاج کے لیے علاہدہ اوسٹ زون کا قیام حکومت کی اجازت کے بعد آغاز کرنے اکبر اویسی کا اعلان اتوار کووی بارش سے متاثرہ علاقوں میں مجلسی ارکان اسمبلی کا دورہ خدیم ملک پیٹ کنٹینمنٹ علاقے میں عوام کو درکار سہولتوں کی ادم فراہمی پر رکنے اسمبلی احمد بلالہ زونل کمیشنر پر برس پڑے اور بیگم بزار اور ملک پیٹ نے آتی زرگی کے واقعات منگل ہاتھ مچھپورے میں مکان کا ملبہ گرنے سے نوجوان حلاق سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کے مضبط نتائج برامت ہو رہے ہیں وزیراعظم نے کرونا ویرس سینیمٹ نے نافذ کردہ لاکڈاؤن کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاستوں کے وزراء آلہ سے تباتلے خیال کیا نریندر موڈی نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین سے کس طرح سے نمٹا جائے اس کی منصوبہ بندی پر ریاستوں کا موقف معلوم کیا گیا وزیراعظم دیر مہاں سے ہزاروں افراد کی جانیں بچائی جا سکیں انہوں نے اس محلنک ویرس سینیمٹ نے دو گزدوری کا نارا دیا ریاستوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ متاثرہ ریڈ زونز کو اورنج زون اور اورنج زون کو گرین زون میں تبدیل کیا جائے عام شہریوں کی جان بچانے اصلاحات لائی گئی ہیں کوویڈ نائنٹین کے خلاف جاری جنگ کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے کرونا ویرس کا اثر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گا آنے والے دنوں میں چہروں پر ماس لگانا معمول ہو جائے گا ریاستوں کے وزیراعظم نے معاشی صورتحال سے نمٹنے اور صحت آمہ کو بہتر بنانے اپنے مشورے متاثرات بیان کیے کوویڈ نائنٹین پر ریاستوں کے وزیراعظم کی یہ چوتھی ویڈیو کانفرنس تھی اس سے پہلے بیس مارچ دو دو گیارہ اپریل کو انہوں نے ریاستوں کے وزیراعظم سے تبادلے خیال کیا تھا انہوں نے لاکڈاؤن خواہیت پر سختی سے احمل آوری کے خواہیت کو بیان کیا اس بہران سے نمٹنے وزیراعظم نے وزیراعظم کی قیادت کی ستائش کی دوسری طرف وزیراعظم کے چندر شکھرہوں نے کہا کہ ریاست میں کرونا وارس کا زور کم ہوتا جا رہا ہے آنے والے چندروں میں ریاست کرونا وارس سے پاک ہو جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ اپریل 28 تک ریاست کے 21 ازلا میں کرونا وارس کا ایک بھی کیس نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ وائرس سے متاثر ہونے والے ستیانے فیصد افراد ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ ڈسٹارٹ بھی ہو رہے ہیں ریاست میں کنٹینمنٹ علاقے بھی کم ہو رہے ہیں کیسی آر نے بتایا کہ پیر کے دن 169 افراد کے ٹیسٹ کے گئے صرف دو افراد میں مضبط علامتیں پائے گئیں وزیراعظم نے کہا کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے حالات خوابوں میں ہیں وزیراعظم نے کنٹینمنٹ علاقے میں سختی سے عمل کرنے کا عظم کیا اور کہا کہ عوام کو بھی تاؤن کرنا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ سات تاریخ تک لوگ ڈاؤن پر یعنی کہ میں کی سات تاریخ تک لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل ہوگا کورونا ویرس سے نمٹنے کے لیے تیلنگانہ حکومت کے اغدامات کا جائزہ لینے مرکزی ٹیم نے تیسرے دن بھی مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہمارنگر کنٹینمنٹ علاقے سروجی دیوی ہاسپٹل کے سرکاری کورنٹائن اور مرکزی ڈرگ کنٹرول کے سٹور کا بھی معینہ کیا گیا مرکزی ٹیم نے پیر کے دن خارتہ بات زون کا دورہ کرتے ہوئے شگر، فالج، بلڈ پریشر اور دیگر ایمرجنسی مریضوں کو کس طرح طبیعی قدمات فرام کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں گھر گھر جا کر معلومات حاصل کی اس کے علاوہ کنٹینمنٹ علاقے میں ضروری اشیاء کی سربراہی کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا اس موقع پر بلدیا حیدرباد کے کمیشنر لوکش کمار نے مرکزی ٹیم کو تمام باتوں سے واقع کروایا اس کے بعد سروجی دیوی ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی گئیں سنٹرل ڈرگ سٹور کا بھی جازہ لیا گیا جہاں سے تمام ازلا کے سرکاری دواخانوں کو عدویات کی منتخلی کے بارے میں تفصیلات حاصل کی مرکزی ٹیم نے گاندی ہاسپٹل کا بھی موینہ کرتے ہوئے وہاں کی کارکردگی کا جازہ لیا مرکزی ٹیم نے احمد نگر ڈیویجن کے تحت علاقوں کا دورہ کیا صدر مدیس اور رکنے پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین اویسی کے ہدایت پر رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے مرکزی ٹیم کی ارکان کو صورتحال سے واقع کروایا کمیشنر جیجم سی لوکش کمار زونرل کمیشنر پروانیاں کوپشن میمبر محمود حسین انجینئر اس موقع پر موجود تھے ایک ایسے من جبکہ کورونا وائرس کے خوف سے بڑے دواخانے بے بس ہیں نامور ڈاکٹرز کورنٹائن میں ہیں ان حالات میں ملک و ملت کی خدمت کے جذبے سے قائم کیے گئے سالہ رمیلت الحاصل سلطان صلوہ الدین اویسی کے گروپ آف ہاسپیٹل اور ریسرس سنٹر نے ایک بار پھر ناخابل فراموش اختامات اور خدمات کا اعلان کیا ہے اویسی گروپ آف ہاسپیٹل کے منیجنگ ڈیریکٹر خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ متعددی مولک اور خطرناک کورونا وائرس سے نمٹنے کے خاطر اویسی ہاسپیٹل کے کیمپس میں علاہدہ عمارت میں دھائی سو بستر پر مشتمل ایک مکمل علاہدہ زون بنا دیا گیا ہے جس سے اویسی سنٹر فور انفیکشن ڈیزیز کا نام دیا گیا ہے جس سے باوقت سخت ضرورت اور حکومت کی اجازت کے بعد استعمال میں لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ ملک اور دنیا میں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اکبر اویسی نے کہا کہ انفیکشن کے خوف سے دواخانے بن ہو چکے ہیں ڈاکٹرز لا پتہ ہیں لیکن اویسی گروپ آف ہاسپیٹل نے اس کے لیے بھی تیاری کر لی ہے اور بارہ بستروں پر مشتمل ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے جہاں موینے کیے جائیں گے کرونا سے متعلق ریپورٹس منفی آنے کے بعد ہی مریضوں کا اویسی اور اسرہ دواخانوں میں علاج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز انتظامیاں پیرامیڈیکل سٹاف اور دواخانوں کو کرونا سے بچانے کے ساتھ ساتھ مجبور اور بیمار عوام کے علاج کے لیے یہ اختیامات کے جا رہے ہیں اکبر اویسی نے حکومت کی جانب سے یہ جانے والے اختیامات کی بھی سٹائش کی ہم بھی اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں ایک ڈھائی سو بستر کا ایک علائدہ دواخانہ علائدہ دواخانہ کہہ رہا ہوں میں ڈھائی سو بستر کا علائدہ اویسی ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک دوسری بلڈنگ میں ہم نے بنایا ہے اویسی سینٹر فار انفیکشیس ڈیزیز کا نام دیا ہے اوسیڈ اویسی سینٹر فار انفیکشیس ڈیزیز جہاں پہ ڈھائی سو بستر کا انتظام ہے اور بیس انٹینسیف کیر بیڈز ہیں آکسیجنز کے ساتھ وینٹی لیٹر سپورٹ کے ساتھ مانیٹرز کے ساتھ اور اس کے ساتھے ساتھ ہم نے وہاں پہ کریٹ کیا ہے ایک سیون بیڈز ڈائیلیسز کے پیشنٹس کے لیے بھی یہ کہہ گا ڈائیلیسز ہوتا ہے اور اس کے ساتھے ساتھ مور دن ٹو ہنڈرڈ کارنٹین کے بیڈز بھی ہم نے وہاں پہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پھر اس کے ساتھے ساتھ وہاں پہ سی ٹی سکین بھی ہے علائدہ سی ٹی سکین اویسی ہاسپٹل کا سی ٹی سکین نہیں بلکہ یہ اوسٹ بلوک جو ہم بنا ہے اویسی سینٹر فور انفیکشنز ڈیزیز جو بنائے ہیں وہاں پہ ایک سی ٹی سکین بھی ہے اور پھر وہاں پہ ایک سرے مشینز بھی ہے نرسنگ سٹاف ہے روزانہ ہم ڈاکٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں نرسنگ سٹاف کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ وبا اگر پھیلتی ہے اس کے بعد میں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں سارے بیڈز ایبزاب ہو جاتے ہیں تو ہم بھی اپنے طور سے تیار رہنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے یہ اعتمام کرے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے پاس آٹی پی سی آر ایک مشین ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیول ون لیول ٹو اور لیول تری ہوتے ہیں تو ہمارا جو وائرالوجی کا لیب ہے جو آٹی پی سی آر ہے یہ لیول تری کا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے پرمیشن کے لیے بھی اپلائی کریں گے اور اس کے بعد میں جو پرمیشن آئے گا تو انشاءاللہ ہم ٹیسٹ کریں گے اور الحمدللہ ہمارے پاس جو لیب ہے پی سی آر مشین جو ہے اس میں ہم دن میں دھائی سو ٹیسٹ کر سکتے ہیں دن میں اور یہ ریپورٹس ہم تین گھنٹے میں دے سکتے ہیں ایسا ہمارا ایکوپمنٹ ہے تو انشاءاللہ جیسے اس کے لیے حکومت کی طرف سے اجازت ملے گی تو انشاءاللہ اور ضرورت محسوس ہوگی تو ہم یہ کریں گے کیونکہ آنے والے دور میں ضرور ہم کو جو بھی پیشن کو دوا خانے میں لینا ہوگا تو ہم کو یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد لینا پڑے گا تو یہ بھی ایک ضروری ہے کیونکہ ہم ہمارے اوپیز اب بند ہیں اب اوپیز کو اگر ری سٹارٹ کریں گے تو ہم کو ہمارے ڈاکٹرز کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے ہمارے ایکوپمنٹ کو بھی بچانا ہے اس بیماری سے وائرس سے ہمارے ہاسپیٹل کو بھی بچانا ہے اور اس کے ساتھے ساتھ بیماروں کو بھی علاج کا انتظام کرنا ہے کیونکہ کئی بیمار لوگ ہیں جو آج علاج سے محروم ہیں کہ ان کا علاج نہیں کر سکرے کہ اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ان کو یہ کرونا وائرس اگر ہوگا تو دوسروں کو لگ جائے گا کئی کر نئی علاج کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی ہمارے ہاسپیٹل میں ایک الگ ٹرائج کا ایریا بنائیں جہاں پہ بارہ بیڈز رکھیں گے ہم جو بھی پیشنٹ آئے گا تو وہاں پہ ہم ان کو ایڈمیٹ کر کر ان کا سواب لیں گے ان کا ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اگر وہ نیگٹیف پائے جاتے ہیں تو جب ہم ان کو ہاسپیٹل میں لے کر ان کی سرجری کریں گے ان کا جو بھی علاج ہے کریں گے کیونکہ اگر اگر ہم ان کو دواخانے میں لے لیتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور بعد میں اگر وہ پوزیٹیو آتے ہیں تو جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا وہ بھی متاثر ہوگا نرز بھی متاثر ہوگی دواخانہ بھی وائرس میں آئے گا اور بیڈز بھی آئیں گے وہ ایکوپمنٹ اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات ہونے کے بعد جلد از جل ہم ہمارے اوپیس کو ہمارے دونوں ہاسپیٹل میں سٹارٹ کریں اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی آزمائش کا وقت ہے بڑا ہی نازک وقت ہے اور ایسا وقت ہے جو ساری دنیا کو ایک مقام پہ روک دیا ہے اور دنیا پوری روکی ہوئی ہے اور آج ہم لڑ رہے ہیں تو اس بیماری کو اس وائرس کو شکست دینے کے لیے لیکن جب ہم اس وائرس کو شکست دے دیں گے تو اس کے بعد میں ہم کو لڑنا ہوگا اپنی ایکانومی کو صحیح کرنے کے لیے جینے کے لیے کئی ایسے چیلنجز آنے والے ہیں آنے والے کل میں جس کے لیے ہم کو آپ کو سب کو تیار رہنا ہے مسلسل لوگ ڈان کا شکار اور تقریباً 35 دنوں سے گھروں میں محسور عوام کے لیے مجلس کی فلاح و غزہ امداد کا سلسلہ چاری ہے خائد مجلس مخننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کی طرح سے حلق اسمبلی چندران گھوٹے میں یومیاں تین ہزار تیار کھانے کے پیکٹس کی مستقفرات میں تقسیم کا آغاز ہوا ہے خائد مجلس نے بتایا کہ چار اپریل سے مجلس کی قدمات کا چندران گھوٹے میں آغاز ہوا تحال ساڑھے تین کروڑ روپے کی لاغت سے چندران گھوٹے کے علاوہ یاکوت پورا چار منار کاروان گوشہ محل راجن درنگر امبر پیٹ اور بیرو لیڈیاست کے حیدرباد و مقیم افراد میں غزہ امداد کے پیکٹس تقسیم کے جا رہے ہیں اکبر ویسی نے کہا کہ وہ اور ان کی ٹیم جن میں ڈاکٹر نوردین اویسی نصیر قیاس سمد بن عبدالعب عبدالوہاب اور سعید شامل ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے ممکن کوشش کر رہے ہیں 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 الحمدللہ آج پھر خریب چار ہزار راشن کے کٹس حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے میں تقسیم کیے جانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین ہزار کھانا جو پکایا گیا ہے اس کے بھی پیکٹس حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے میں آج وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے اور میں نے اپنی جانب سے سالہ ریمیلت ایڈیوکیشن ٹرس کی جانب سے مسلسل اناج کے پیکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور اناج کے پیکٹس کے ساتھے ساتھ ماہ رمضان میں روزانہ خریب تین ہزار لوگوں کے گھروں تک پکا ہوا کھانا پہنچانے کا بھی کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے اور یہ کام بخوبی کامیابی کے ساتھ بخوبی انجام دیا جا رہا ہے جس کے لیے خابل مبارک باد ہیں منجلس اتحاد المسلمین کے کارکن منجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے کے کارپوریٹرز اور ہماری ایک پانچ رکنی ٹیم جو یہاں پر میری خیالت میں جو کام کر رہی ہے اور اس کام کی نگرانی جناب نور الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں ڈاکٹر نور الدین اویسی اور اب تک سارے تین کارڈ روپیہ کا سرفہ ہو چکا ہے سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور پھر روزانہ یہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے یہ ایک اور اضافہ خرشہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اب تک کہ ہم نے چار تاریخ چار اپریل کو پہلی وقت ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے میں خریب پانچ ہزار راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے کا آغاز کیا تھا تو چار تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلسل وقتاً فقتاً ہم اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں اور اتر پردیش بیہار مہاراستر اور دوسرے علاقوں سے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی گھروں تک پہنچانے کے لیے جناب ماجد حسین صاحب کو ذمہ داری دی تھی اور ہم کو جہاں کہیں سے بھی بیہاری کے ہو یا پھر اتر پردیش کے ہو یا پھر جھارکن کے ہو یا پھر مہاراسترہ کے ہو کہیں اگر فسے میں ہیں لیبرز ہیں مائگرن لیبرز کے لیے ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے پانچ سو راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے مجھے تو کچھ اطلاع نہیں ہے لیکن میں نے تو اپنا لیٹر چیفنس صاحب کو روانہ کیا تھا اور کنسرن منسٹرس کو بھی روانہ کیا تھا یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی مساجدوں کو جو کپڑے غریبوں کی تقسیم کے لیے دیے جاتے ہیں افطار کی دعوت کے لیے جو بھی پیسہ خرش ہوتا ہے ان سارے پیسوں کو ایک جگہ کر کر غریبوں میں آناچ کے کٹس دینے کے لیے میں نے مطالبہ کیا تھا اور اس کے ساتھے ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ بدکمہ فیسٹیول کے لیے بھی جو بھی خرچہ کیا جاتا ہے وہ بھی اور پھر کرسمس کے لیے بھی جو بھی خرچہ کیا جاتا ہے ان سب کو ایک جگہ کر کر غریب لوگوں میں اگر آناچ کے پیکٹس تقسیم کیے جائیں تو بہتر ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مطالبہ خبول ہوگر ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی کافی مدد ہوگی اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائرس کو دیکھیں اور پولیس بھی کوشش کر رہی ہے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے ایسنشل سرویسز پروائیڈ کرنے والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کو شکست دیں وائرس سے لڑیں اور یہ پاسس کے لیے ویب سائٹ بنائی گئی ہے اس ویب سائٹ میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے پاسس دیا جا رہا ہے اور یہ لوگ ڈاؤن حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہی حل ہے اس بیماری کو روکنے کا یا تھامے رکھنے کا اب اس پہ ایک الگ بحث ہے تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا لیکن وقت کے ذمہ دار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہی اس کا حل ہے تو ٹھیک ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پاسس دینا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ ڈاؤن ہی اگر سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کا یہی ایک واحد حل ہے تو لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی حکومت سے درخواست کروں گا کہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں جہاں تک ہو سکے آناچ کو پہنچائے ہم اتنا دینے کے بعد بھی ایک سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ میرا فون نہیں بچتا ہے اگر میں فون ملانا چاہوں تو پندرہ منٹ تک میں نہیں ملا سکتا ہوں اگر جو فون آرہا ہے اس کو ڈسکنیک کر 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 میں فون ملانا چاہتا ہوں تو ڈسکنیک کر کے بھی میرا فون نہیں لگا سکتا ہوں میں کسی کو اور ہر فون سے یہی ہے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس آناچ کو چاہیے ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس پیکٹ نہیں آیا تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ راشن کارڈ ہولڈرس کو تو دے رہے ہیں پندرہ سو روپیے اور پھر ان کو چامل دے رہے ہیں چامل کے ساتھ کچھ ڈال بھی دیجئے اور اس کے ساتھے ساتھ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں ان کو بھی کچھ آناچ دیجئے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیجئے بہت لوگ پریشانے کھانے کے لیے ہاں خابل مبارک بات ہے کہ دو لاکھ لوگوں کو جی اے چم سی کے ذریعے وہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہے راشن دیا جا رہا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں ہم سب کرنے کے بعد بھی بہت سے بھوکے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں پہ غور کرے بالخصوص وہ جو بینک اکاؤنٹ جو بند ہو گئے ہیں پیسہ آنے کے بعد بھی نہیں ملوائے ان کو پھر سے بینک اکاؤنٹس کو پھر سے آپ چالو کر کے ان کو پیسے پہنچانے کا انتظام کرئے اور راشن کی دکان میں صرف چاول نہیں بلکہ چاول کے ساتھ دال بھی دیں گے تو بڑی مدد ہوگی غریبوں کی اور جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں ان کو بھی اگر آپ دیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا اور جتنے مائگرنٹ ورکرز جو ہمارے پاس ہیں ایک وقت ان کو دیا گیا تھا بعد میں نہیں دیا گیا تو میں پھر سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو بھی کچھ حکومت کی جانب سے اگر دے دیں تو اچھا ہوگا اور یہ بھوکوں کی شاید بھوک ختم ہوگی اور ان کی کافی مدد ہوگی ملکاتگری کے رکنے پارلیمنٹ ریونت رڈی نے وزیراعلا سے مطالبہ کیا کہ غیر موسمی بارس سے ہونے والے فصلوں کے نحسانات کا جل اندازہ لگاتے ہوئے کسانوں کی مدد کی جائے وزیراعلا کو کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں بیشتر ازلا میں غیر موسمی بارس سے کافی نقصانات ہوئے ہیں کسان پریشان حال ہیں ان کی فوراں مدد کی جائے ریونت رڈی نے کہا کہ دھان کی خریدی مراکس پر خواہ کی قلاف ورزی کرتے ہوئے کسانوں کو اور رنگ بدلنے کی بات کرتے ہوئے کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے ایسے تاجروں کے خلاف مجرمانہ مقدمات آیت کی جائیں بجلیں گرنے سے فورت ہونے والے کسان کو دس لاکھ روپے ایس گریشہ دینے کا بھی ریونت رڈی نے مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ موسم بھی اور دیگر موجات کے کسانوں کو بھی حکومت راحت دے ادھر کسانوں کے مسائل پر بی جے پی کے وفت نے گورنر سے ملاقات کی صدر یا ستی بی جے پی بی سنجے کی سطرت میں وفت نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے بتا کہ کسانوں کے اجناس کی قریلی کے دوران انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے ملاقات کے بعد میڈا سے بات کرتے ہوئے سنجے نے کہا کہ مارکٹ میں کسانوں کی فستوں کو نقص نکال کر ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کے بوجود حکومت خاموش تماشای بنی ہوئی ہے دھان کی قریداری کے دوران کسانوں کو مشکلات پیش نہ آئیں اس کے لئے حکومت اغتامات کریں ٹی آر ایس پارٹی کے بیس میں یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی صدر و ریاست کے وزیراعلا کے چندرہ شکراؤ نے ٹی آر ایس پہن میں پارٹی پر چمدھ رہایا اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹی کے شرعہ کے علاوہ دوسرے موجود تھے کرونا وائرس کے پیش نظر جاری لاکڈان کے وجہ سے پارٹی قادم اور کارٹنوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر یوم تاسیس تخاریب منعقد کریں وزیراعلا نے دوپران میں پرچم کشائی کی ریاستی وزیر سنیواز شادو نے اپنے مکان پر پارٹی پر چمدھ رہایا اندرہ کیرنڈڈی نے نرمل میں پرچم کشائی انجام دی دیگر وزیراعلا نے اپنے متعلقہ حلقجات میں پرچم کشائی کی تلنگانہ کے محق میں تلات و تعلقات عامہ کی جانب سے صحافیوں میں پانچ سو پی پی کٹس کی تقسیم عمل میں آئی محق میں کے پرنسپال سیکرٹی اربین کمار نے ماسٹینگ پر واقع آئین پی آر کے دفتر پر صحافیوں میں پی پی کیٹس تقسیم کیے اس موقع پر ہر ادارے سے ایک صحافی کو پی پی کیٹس تقسیم کیے گئے الیکٹرونک میڈیا کو فی ادارہ چھے کٹ اور پرنٹ میڈیا کو چار کٹ کے حساب سے تقسیم کیے گئے اس موقع پر محق میں کا دیگر عملہ اور صحافی موجود تھے اول ملک پیٹ کے کنٹینمنٹ زون میں عوام کو درکار سہولتوں کی ادم فراہمی کی شکایات پر مجلس کے رکنہ سنری احمد بلالہ نے وہاں پہنچ کر زون کے انچات زونال کمیشنر جیچنسی کی سرزنش کی واضح کیا کہ احتدار اس زون کے عوام کی مدد کے بجائے ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں یہی نہیں مرکزی وزارت ٹیم کو بھی جھوٹے دعوے کے ذریعے اس کا معنیہ کروائے جاتا ہے احمد بلالہ نے زون کے ذمہ دار عوضیداروں کو انتباہ دیا کہ اگر زون کے عوام کو درکار سہولتیں فراہم نہ کی جائیں گی تو یہ مناسب نہیں رہے گا اس زون کے عوام نے اس سے پہلے شکایتیں کی تھی کہ عوضیدار ان کے ساتھ غلط پر تو کر رہے ہیں ان کے لیے اشیاء ضروریہ فراہم نہیں کی جا رہی ہیں حتیٰ کہ پینے کے پانے کی بھی مناسب سربراہی نہیں کی جا رہی ہے مجلس کے رکنہ سنری نے کہا کہ پہلے دن سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کی طرح سے یہاں کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کی جا رہی ہے سرکاری عوضیدار جنہیں اس کام کا ذمہ دار خرار دیا گیا وہ آخر کیا کر رہے ہیں عوضیدار پر اپنی صف برہمی ظاہر کرتے ہوئے احمد بلالہ نے کہا کہ یہ زون عوام کے جان کے تحفظ کے لیے ہے نہ کہ اس کی حساربندی کر کے اسے بطور زون بنا کر عالی عوضیداروں کو دکھانے کے لیے ہے سب میں پروائیڈ کر رہا ہوں کچھ چیز نہیں کر رہے ہیں بلاؤں لوگوں کو پڑاو بلاؤں لوگوں کو بلاؤں پوچھو ایک چیز پروائیڈ نہ کر رہی تو خالی زون بنا کر رہے ہیں چاہت زون بنا کر رہے ہیں زون بنا کر رہے ہیں آپ سے کتنا کوبیریٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر آپ کے پاس میرے پورا خالی بی آئی پیز کو بتانے کو سو بنا کر رہے ہیں رامناس پورا لے کے گئے آرے آپ پہمی لے کے جاؤں بھائی یہ سیون بنا کر رہے ہیں یہ بنا کرو بنا کریں کہ وہ ڈیشن آپ سے ملکے لے دیں گے آپ چلے رہے ہیں چار پانٹی سائٹ کریں چار پانٹی سائٹ کریں سب میں پروائیڈ کر رہا ہوں کچھ چیز نہیں کر رہے ہیں بلاؤں لوگوں کو پڑاو پورا لوگوں کو بلاؤں پوچھو ایک چیز پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو خالی زو بنا کر رہے ہیں چار سو بنا کر رہے ہیں بی آئی پیز کو بتانے کو کیا کوپریٹ کریں آپ یہاں پہ آپ کے پاس نہیں پورا خالی بی آئی پیز کو بتانے کو زو بنا کر رہے ہیں رامناس پورا لے کے گئے آرے آپ پہمی لے کے جاؤں بھائی یہ سیون بھٹی آرزز کیوں بن کریں یہ بن کرو بند کریں کہ وہ ڈیشن آپ سے ملکے لے لیں گے آپ سے لیں چار پر ڈیشن کریں لاڈ ڈان کے وجہ سے کنٹینمنٹ علاقوں کے وام میں مجلس کی طرح سے غزائی اجناس وہ ضروری اشیا کی سربراہی کا اصل صلاح جاری ہے خائدہ مجلس اکبر الدین ویسی کی طرح سے شہر کے مختلف کنٹینمنٹ علاقوں میں اجناس روانہ کی جا رہے ہیں پیر کو خائدہ مجلس اکبر الدین ویسی کی طرح سے روانہ کیا گیا اگزائی کس کو پیر کو امان نگر ایمیوہ کے کنٹینمنٹ علاقے کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں ایک سو چالیس کٹس تقسیم کیے گئے لاڈ ڈان کے آغاز سے ہی مجلس کی طرف سے صدر مجلس بیرسر اویسی کی نگرانی میں غزائی اجناس کی تقسیم جاری ہے پیر کو امان نگر کنٹینمنٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رکنے سمبلی سید احمد پاشا خادی نے غزائی کٹس تقسیم کیے اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر محمود قادری بھی موجود تھے سنتگر کے علاقے میں مجلس کی جانب سے راشن کٹس تقسیم کیے گئے اس سلسلے میں مخام عوام نے خائد مجلس اکبر الدین اویسی سے راشن امیلے کی شکایت کی تھی جس پر خائد مجلس نے راشن کٹس تقسیم کرنے کی ہدایت دی مخامی بیرزگار اور غریب افراد نے کسی اتعداد میں راشن کٹس حاصل کیے رکن اسمبلی کاروان کوسر میوبی نے کاروان کے مختلف علاقوں میں راشن کٹس تقسیم کیے غریب اور بیرزگار افراد جو لوگڈ آن کے وجہ سے متاثر ہوئے ہیں مجلس کی اس فلاحی قدمات سے استفادہ کیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے حلقہ گوشہ محل کے علاقے غوظ پورے کے علاوہ دوسرے علاقوں میں انانچ کے کٹس تقسیم کیے گئے انچارچ حلقہ اسمبلی گوشہ محل رحمت بیک اور نمائندہ رکنے بلدیا زفر نے گھر گھر جا کر راشن کٹس تقسیم کیے مجلس کی جانب سے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقے جات آسمانگر اور گاندینگر میں خجور اور راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی مخامی مجلسی کارکنوں نے گھر گھر جا کر مسکورہ اشیاء پہنچائی مجلس کی جانب سے آزمپورہ ڈیویجن کے علاقے چنچل گوڑا سڑک کے کانٹینمنٹ زون میں دودھ ترکاریاں اور خجور پہنچائے گئے مسکورہ اشیاء کی تقسیم مخامی نمائندہ کارپریٹر اسم عبرار کی نگرانی میں انجام دی گئی شاستری پورم کے علاقے میں ریاستی حکومت کی طرح سے بیرونی ریاست کے افراد میں راشن کٹس اور نغد رخم پانچ سو روپے تقسیم کیے گئے حکومت کی سنداز سے خریب دو سو پچاس افراد نے استفادہ کیا واضح ہے کہ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ پریسر اسد الدین اویسین نے اس سلسلے میں حکومت سے نمائندہی کی تھی اس موقع پر شاستری پورم ڈیویجن کے کارپریٹر مزباود دین بھی موجود تھے ادوار کی شام شہر کے مختلف علاقوں میں توفانی ہواوں کے ساتھ ہوئی بارز سے کئی حلقے جات متاثر ہوئے رکن اسم نے یا خودپورا احمد پاشا خادری نے اپنے حلقے کے طلاب کٹا ایک پانہ مزید امام بڑا ایسارٹی کالونی رین بزار اور چھوٹے پل کا دورہ کیا رکن اسم نے مختلف مقامات میں ہوئے نقصانات کا جازہ لیا بعض مقامات پر مقامات کو نقصان پہنچا تو کہیں دیوارے منحتم ہو گئی بعض افراد بشبول کم سن بچے بھی زخن ہوئے ہیں اور قواتین کو بھی یہاں پر نقصان پہنچا یعنی کہ وہ بھی زخن ہوئے ہیں انہیں دواخانہ منتقل کرا گیا رکن اسم نے دبیرپورا علی قیفے کے پاس موجود کنٹینمنٹ علاقے کو عوام کی مسلسل شکایت کو دیکھتے ہوئے حکام سے نماندگی کرتے ہوئے برخواست کروایا مقام عوام نے رکن اسم نے سے اظہار تشکر کیا بارش کی وجہ سے طلاب کٹے میں مکانات کو شدید نقصان پہنچا تھا اقانہ مسجد جواہرپورے میں مسجد کی دیوار بھی مندم ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں ایک قاتون زخمی ہوئی مقام عوام سے رکن اسم نے بات چیت کی زخمی قاتون کی بھی انہوں نے اعادت کی امام بارے میں مکانات کی ٹینیں گر گئیں جس سے غیر معاملی نقصان ہوا ایس آرٹی کالولی میں بھی زیر تعمیر امارت کی دیوار مندم ہو گئی اس کا بھی رکن اسم نے جائزہ لیا اس موقع پر رکن کانسل ریاض اللہ فضان آفندی اور مدیسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے اتوار کی شام مختلف علاقوں میں توفانی ہوا کے ساتھ بھی بارش کے وجہ سے کئی مقانات کو نقصان پہنچا جبکہ نشے بھی علاقے میں پانی جمع دیکھا گیا ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد پانی جمع ہونے مقانات کو نقصان ہونے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے آزم پورا کالا دیرہ چھاؤنی اکبر باغ سپوٹا باغ کٹل گوڑا عثمان پورا خدیم ملک پیٹ واحد نگر شنکر نگر کمل نگر اور دوسرے کنٹینمنٹ علاقے جات کا بھی دورہ کرتے ہوئے بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا انہوں نے متاثین سے تفصیلات حاصل کی رکن اسمبلی نے متعلقہ تحصیل دار کو بھی توجہ دلائی کہ نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے نقصانات کی پاوجائی کو یقینی بنا جائے احمد بلالہ کی ہدایت پر تحصیل دار نے پیر کی صبح وی آروں کو متاثرہ مخامات تاروانہ کیا جہاں جہاں نقصانات ہوئے اس کی تفصیلات حاصل کی گئی اب اس سلسلے میں رپورٹ تحصیل دار کو پیش کی جائے گی رکن اسمبلی رات دیر گئے تک مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے جہاں جہاں نقصانات ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے متاثرین سے تفصیلات حاصل کی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے لوگڈاؤن سے پیدا حالات کے تناظر میں بھی عوام کے مسائل سے واقعی پیت حاصل کی کئی مخامات پر رکن اسمبلی نے لوگڈاؤن کے باوجود گھروں کے باہر جمع افراد کو گھروں میں رہنے کا بھی مشفرہ دیا رکن اسمبلی کی بروقت توجہ کی وجہ سے عوام میں کافی اتمنان دیکھا گیا اتوار کی شام ہوئی بارش کے باعث بائیس دھرخت اور سات برقی کھمبے گر گئے جبکہ چار ٹرانسفرمر کو نفثان پہنچا پرانے شہر کے کئی لاخوں میں مکانات کو نفثان پہنچا دیواریں بھی منعدم ہوئی ہیں سیل ٹاورز کے کھمبوں کو بھی نفثان پہنچا کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ لاخوں میں پانی جمع ہو گیا تھا جس کی رکاوٹوں کو حقا کر نکاسی کی گئی عوام کی شکایت پر ڈی آر ایف بلدیا اور برخی کے عملے نے کھمبوں اور درختوں کو ہٹانے کا کام شروع کیا دودھولی کے کارپوریٹر احمی غفار نے اپنی نگرانی میں صفائی اور دوسرے کاموں کو مکمل کروایا کمیشنر پولیس حدراباد انجنی کمار نے پیر کے دن سکندراباد کی مونہ مارکٹ کا دورہ کیا اس موقع پر کمیشنر پولیس نے کہا کہ یہ قدیم مارکٹ ہے ہزاروں افراد اس مارکٹ کو آتے ہیں انہوں نے اس موقع پر مارکٹ کے تازین سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مارکٹ میں سماجی فاصلے کی پابندی ہو رہی ہے آج کے دور میں سماجی فاصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ریاستی وزیر ٹیسر نواز شادوں نے اپنے کارکنوں کے حمراہ محکمہ پولیس اور بلدیا عظیم تر حدراباد کے ملازمی نے بٹر مل تصمی کیا جو خوشیتہ مہینے سے مسلسل سڑکوں پر خدمات انجان دے رہے ہیں ان کی اس فلاحی خدمات کے لئے خریب ایک ہزار پولیس اور بلدیا کے ملازمی نے استفادہ کیا حکومت کی طرح سے منتخل کیے گئے پندرہ سو روپیوں کا پوسٹ آفیس کے ذریعہ حصول انتہائی مشکل ہو گیا ہے مختلف پوسٹ آفیس سے سلسلے میں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں یا خود پورا پوسٹ آفیس میں صرف چھے افراد کو ہی رقم مل پائے کیونکہ سیویل سپلائز کی طرح سے جو مشین فرام کی گئی تھی وہ موثر کام نہیں کر رہی ہے صبح سے سیکڑوں مرد و خواتین خطاروں میں کھڑے ہیں لیکن جب ان کا نمبر آتا ہے تو مشین کام نہیں کرتی ہے ادھر کاروان اور دوسری خلقجاز سے بھی ایسی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں عوام کا کہنا تھا کہ انہیں ایک پوسٹ آفیس سے دوسرے پوسٹ آفیس چکر لگانے پڑ رہے ہیں ایس ایم ایس آنے کے بعد بھی انہیں رقم نہیں مل رہی ہے بینک کی خطار میں کھڑے ہونے کے بعد جب ان کا نمبر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ پوسٹ آفیس جائیں مطالقہ حکام کو فوری اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن سے عوام کے کئی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے ایک محلق وائرس کا خطرہ سر پر منڈا رہا ہے لیکن دوسری طرف جنوبی شہر کے علاقوں چنچل وڑا، ویوی بزار، دمیر پورا، یاکت پورا، مغل پورا، کھلوت، جہانما، مصری گنج اور دوسرے علاقوں میں کچھرے کی عدم نکاسی نہ ہونے سے حفظان سہت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مخامی عوام کا کہنا ہے کہ توجہ دلانے کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی جاتی گھروں سے جو بھی کچھرے کی نکاسی ہوا کرتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے ایک تو ماہ رمضان گھروں میں صاف صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور پھر زیادہ کچھرہ بھی جمع ہوتا ہے لیکن کچھرے کی عدم نکاسی سے عوام کو خود کچھرہ پھیکنے کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے بردی حکام سے متعلق عوام نے درخواست کی ہے کہ اس مسئلے کی ایک سوئی کی جائے کرونا ویرس جیسی محلی بیماری ایک طرف جہاں پریشانی کبائے سے وہی اب کچھرے کی عدم نکاسی عوام کو ایک اور بیماری میں جھونک سکتی ہے لاکڈاؤن کے دوران پریشان حال غیر آبائی مزدور کی اہلیہ نے بے بسی اور مجبوری کی حالات میں سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا یہ واقعہ کالی خبر سڑک پر پیش آیا تفصیلات کے مطابق اڑیسہ کا جوڑا گنڈی پیٹ میں ایٹوں کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا لاکڈاؤن لگتے ہی کام بند ہو گیا یہ جوڑا بارہ اپریل کو اپنی آبائی ریاست کو جانے کے لیے املی بن بزڈی پر پہنچا جوڑا یہی پر پھنس گیا پیر کی دوپہر اس مزدور کی سات ماہ کی حاملہ اہلیہ کی تبت اچانک بگڑ گئی خاتون کی چیخ و پکار پر مخام عوام جمع ہو گئے اور ایک گھرلو ضعیف دایا کو طلب کرتے ہوئے وہاں موجود بس میں مزدور خاتون کی زجگی ہوئی لاکڈاؤن اور کرونا ویرس سے پیدا حالات کے باوجود مخام عوام اور دایا نے انسانیت کی مثال قائم کی مخام عوام نے بتایا کہ امبولنس کو فون کیا گیا تھا لیکن رکھ دے مد نہیں آیا اس کی وجہ سے بس میں ہی زجگی کی گئی بعد میں پولیس کو اطلاع دی گئی بعد میں زچہ اور بچے کو نیلوفور ہاسپیٹل منتقل کیا گیا دونوں کی حالت مستقم بتائی گئی ہے نیمولنڈا کاچی گڑے میں مخیم غیر آبائی مزدوروں کی اپنی آبائی ریاست کو روانگی کی کوشش کو مرچوک پولیس نے ناکام بنا دیا تفصیلات کے مطابق گاڑی میں بھر کر غیر آبائی مزدور بیدر جا رہے تھے سال ارزنگ ویزیم کے پاس پولیس نے انہیں روک دیا بتاگا کہ گاڑی میں بائیس افراد بشمول چھے کمسید بچے بھی شامل تھے ایک گاڑی میں یہ افراد سفر کے لئے نکلے تھے جہاں پر سماجی فاصلے کا دور دور تک کوئی پتا نہیں تھا لیکن جب میر پوس پولیس نے انہیں روک کر پوچھتا کی تو پتا چلا کہ وہ کرنا تک جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ہیدر آباد میں ایک کچی گڑا نیمولی اڈے میں مقیم تھے ان میں بعض مزدور زہیر آباد جا رہے تھے پولیس نے گاڑی کو زبکن لیا اور غیر آبائی مزدوروں کو ان کے مکان پہنچا دیا گیا شاہ انہائد گانچ پولیس ٹیشن حدود کے تحت بگم بزار علاقے میں چوکلیٹ اور بسکٹ کے گودام میں آگ لکھنے کا واقعہ پیش آیا بتا گا کہ اتوار کی رات دیر گئے گودام کی پہلی اور دوسری منزل پر آچانک آگ لگ گئی آگ کے بلند شولوں کے وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی فوری مخام عوام نے پولیس اور فیر بگیٹ کو اطلاع دی پین فیر انجز نے مخام عوام کا پہنچ کر آگ پر خواب اپایا آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے بھاری مالی نوستان ہوا ہے لیکن جانے نوستان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ادھر ملک پیٹ کے مسلم آگ میں واقعے ہوتل میں پیر کے دن آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اطلاع ملنے پر فیر بگیٹ کے حکام نے مخام عوام پہنچ کر آگ پر خواب اپایا بتا گیا کہ دوسرے فلور پر آگ لگی تھی آگ لگنے کی وجہ کا بھی بتا نہیں چل پایا اسی بھی طرح کا کوئی جانے نقصہ نہیں ہوا ہے گوش امیل کے مچھپورا علاقے میں مکان کا ملبا دوسرے مکان پر گرنے سے ایک نوچوان ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق اطوار کی رات ہوئی دوفانی ہماؤں کے ساتھ باری کی وجہ سے مکان کا ملبا متصل مکان کے شٹ پر گر گیا اس واقعے میں متصل مکان میں موجود ریتیش سنگ نامی نوچوان ہلاک ہو گیا متعلقہ کورپریٹر نے مخام عوام کا معنیہ کیا اور ریتیش کی ہلاکت کے سلسلے میں میئر کو تفصیلات سے واقع کروایا انہوں نے محلوکین کے ورسا کو یعنی کے محلوک کے ورسا کو ایکس گریشا کے لیے بھی میئر سے نمائندگی کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتخل کیا گیا ہے ویزون ٹارڈ فوس نے ٹپا چبودرے کے علاقے میں مختلف کرانہ سٹورس پر دھاوے کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق مسکرہ کرانہ سٹورس پر زائد قیمت میں اجناس کی فروغ کی طلاب پر یہ تھاوے کیا گئے پولیس نے تمام دکانداروں کو انتباہ دیا کہ زائد قیمت پر اجناس کی فروغ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی شمشبہ تنڈا پلنی آٹر رنگ روڈ پر صبح کے ورین ساتوں میں پیش آئے خوفناک حادث سیمی ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے بتایا گیا کہ کشنگوڑا علاقے میں بنگلور خامی شہرہ پر کرنل سے آنے والی پیاس کے لوٹ سے لگی دی سی ایم بین نے کشنگوڑے کے پاس توازن کھو جانے کی وجہ سے آگے جانے والی آئیل ٹنکر کو ٹک کر دے دی آن جانائلو نامی ڈریور مخام واقعہ پر ہلاک ہو گیا مخام واقعہ پر پیاس پھیلی بھی دیکھی گئی زخمیوں کو دواخانہ منتقل کیا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر اپارٹ نظر دالتے ہیں لوگ ڈاؤن سے ہزاروں افراد کی جانے بچائی جا سکی ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ وزیراعظم کی ویڈیو کانفرنس معاشی صورتحال پر بھی غور کرونا ورس کے اخدمات کا جائزہ لینے ہندراباد پہنچی مرکزی ٹیم کا تیسرے دن بھی مختلف علاقوں کا دورہ گاندی اور سروجی ہاسپٹل کا موائنہ مریضوں کے علاج اور سہولتوں کا لیا جائزہ اویسی ہاسپٹل کیمپس میں کرونا سے متعلق امراض کے علاج کے لیے الہہدہ اوسٹ زون کا قیام حکومت کی اجازت کے بعد آغاز کرنے اکبر اویسی کا اعلان اتوار کووی بارش سے متاثرہ علاقوں میں مجلسی ارکان اسمبلی کا دورہ خدیم ملک پیٹ کنٹینمنٹ علاقے میں عوام کو درکار سہولتوں کی ادم فراہمی پر رکنے اسمبلی احمد بلالہ زونل کمیشنر پر برس پڑے اور بیگم بزار اور ملک پیٹ نے آتی زرگی کے واقعات منگل ہاتھ مچھی پورے میں مکان کا ملبہ گرنے سے نوجوان حلاق اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ